ولادت بسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام زمانے کے زندہ امام اور آپ تمام محمدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بلند ترین صلوات بجیمہ اللہ عمام صلی اللہ محمد و قضی محمد اور امامت کا ہر دور میں ایک نمائع رول رہا ہے دینِ خدا میں جو جو پیغام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء لے کے آئے اللہ کی طرف سے اس کو ہم لوگوں تک اور پوری دنیا اسلام تک اگر کسی نے بھی اس پیغام کو اس شریعت کو اس دین کو زندہ رکھا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اسی مناسبت سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اطاعت لے کے آئی ہے عبادت لے کے آئی ہے اطاعت ایک امامت امامت کا ایک مجسمہ پیش کیا ہے کہ اطاعت لے کے آئی ہے عبادت لے کے آئی ہے محمدیت جہاں میں شان وحدت لے کے آئی ہے محمدیت جہاں میں شان وحدت لے کے آئی ہے دلیل کیا ہے کہ قیامت تک بقائے مذہب اسلام کی خاطر قیامت تک بقائے مذہب اسلام کی خاطر نبوت ساتھ میں اپنے امامت لے کے آئے ہیں خیامت تک بقائے مذہب اسلام کی خاطر نبوت ساتھ میں اپنے امامت لے کے آئی ہے اور آج کی شب کی منصبت سے ایک نظم آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہے کہ ملا ہے لطف زندگی مجھے سنائے آل سے ملا ہے لطف زندگی مجھے سنائے آل سے شرف عطا ہوا ہے یہ نبی حق مثال سے شرف عطا ہوا ہے یہ نبی حق مثال سے اور فراز مشرقین سے فضائے مغربین تک فراز مشرقین سے سلامت بجے محمد و آل محمد فراز مشرقین سے فضائے مغربین تک فضائے مشرقین سے فضائے مغربین تک علی علی کی ہے صدا جنوب سے شمال سے علی علی کی ہے صدا جنوب سے شمال سے اور خزانہ میرے دل میں ہے ولا اہلِ بیت کا خزانہ میرے دل میں ہے ولاع اہل بیت کا خزانہ میرے دل میں ہے ولاع اہل بیت کا طلب نہ مال و ذر کی ہے غرض نہ ملک و مال سے خزانہ میرے دل میں ہے ولاع اہل بیت کا خزانہ میرے دل میں ہے ولاع اہل بیت کا طلب نہ مال و ذر کی ہے غرض نہ ملک و مال سے اور شیر سنئے گا کہ تیرے عروج کی حدے نہ آسکی نگاہ میں ہماری کیا بساس ہے تیرے عروج کی حدے نہ آسکی نگاہ میں مگر نظر جکی ہوئی ہے اسکری جلال سے تیرے عروج کی حدیں نہ آسکی نگاہ میں مگر نظر جکی ہوئی ہے عسکری جلال سے اور خزانہ میرے دل میں ہے بلائے اہلِ بیت کا طلب نہ مال و ذرکی ہے غرض نہ ملک و مال سے سلوات و محمد و عالمان ہر دور میں ہر امام کی آمد کے اوپر ہر امام کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں ہر امام کو ایسے ایسے مطلب دنیا نے اس زمانہ ہی ایسا تھا جہالت کا دور تھا سٹوپڈ سوال آکے پوچھتے تھے ہاتھ کی ہتیلی میں بال کیوں نہیں ہوتے ہیں مولای کائنات جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا ان سے آکے پوچھ رہے ہیں کن جانواروں کے کان ہوتے ہیں کن جانواروں کے کان نہیں ہوتے ہیں کون سے جانوار انڈے دیتے ہیں کون سے جانوار بچے دیتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے تھے دنیا لیکن اسلام کو اس اسلام کو اس قرآن کو ریسرچ کر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں نے ایسی ایسی ریسرچ کر کے چاند میں جب انسان گیا ہے اس کو پتا چلا کہ مولای کائنات کیوں سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے سب سے پہلے جو شخص چاند میں گیا اس نے آکے یہاں پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے سب سے پہلے اس انسان نے کلمہ پڑھا ہے ایسے ہی جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام سے آکے امام صلی اللہ علیہ وآلہ مشواق صاحب شیر سنیے گا امام سے آکے پوچھا کہ آپ لوگوں کا اس طرح اس طرح پیدر پہ آنا اس طرح اپنی اپنی منزل پہ آنا یہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگ ایک بار کیوں نہیں بارہ امام ہیں بولتے ہیں بارہ امام ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں تو آپ لوگوں کا ایک بار نزول کیوں نہیں ہوا قرآن کا ایک بار کیوں نہیں نزول ہوا ایک ایک آیت کیوں اترتی رہی تو مولا نے اس انداز میں جواب دیا شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ دینِ خدا کی ہم آئے کیوں ہیں ایسے کہا کہ دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے ہم لوگ یہاں حکومت کرنے نہیں آئے دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے شیر سنیے گا دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے نازل ہوئے ہیں کارِ الہی کے واسطے دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے نازل ہوئے ہیں کارِ الہی کے واسطے ہم سے دینِ خدا کی دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے نازل ہوئے ہیں کارِ الہی کے واسطے اور ہم فرازِ نور سے عرشِ زمین پر شاہ صاحب ہم فرازِ نور سے عرشِ زمین پر ہم فراز نور سے عرش زمین پر اترے ہیں صرف علی کی گواہی کے واسطے ہیں امام نے منکر کا چہرہ پڑھ لیا تھا اس کو جلانے کے لیے یہ کہا امام نے کہ دینِ خدا کی پشت پناہی کے واسطے نازل ہوئے ہیں کارِ الٰہی کے واسطے ہم صرف فراز نور سے فرش زمین پر اترے ہیں صرف علی کی گواہی کے واسطے ہیں اترے ہیں صرف علی کی گواہی کے واسطے اور خود سے خود سے میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس فرش پہ آکے بیٹھے ہیں کیا کمال کیا ہے آپ لوگ نے کیسے عمل انجام دیئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جس کے بابا کی ولادت ہو وہ یہاں نہیں آئے گا مجھے یہ بتاؤ آپ اگر ہمارے اندر وہ بسات نہیں ہے ہمارے گناہ ہیں بخشے کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے لیکن ہم نے بھی کچھ کرنا ہے یہاں پر آنا ہی کمال ہے مولانا صاحب نے کہا ہوا ہے زمانت لی ہوئے ہیں کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہیں کرتا ہے ایک علماء دین ممبر سے یہاں پر آنا ہی یہ دلیل ہے جن کو زہرہ چنے گی وہی آنے بیٹھیں گے کیا امام نہیں آئے گے میں بھی دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود سے بڑھ کر کہیں چشن یہ منانا ہوگا خود سے بڑھ کر کہیں چشن یہ منانا ہوگا ذکر چودہ کا ہے تو چودہ کیوں بھی آنا ہوگا خود سے بڑھ کر خود سے بڑھ کر تعداد کو دیکھ کر کمزور نہیں ہونا اس کے تعداد کام ہے نہیں خود سے بڑھ کر جشن یہ منانا ہوگا ذکر چودہ کا ہے تو چودہ کو بھی آنا ہوگا ارے عبد خوش ہوتا ہے مولا کی خوشی میں اکثر عبد خوش ہوتا ہے مولا کی خوشی میں اکثر جشن بابا کا مہدی کو بھی آنا ہوگا آپ لوگوں کو کوئی دعوت دے کے نہیں ملایا ہے یہ آپ کا کمال ہے یہ مولا کا کمال ہے وہ چنتا ہے وہی آ کے یہاں بڑھتا ہے خود سے بڑھ کر کہیں جشن یہ منانا ہوگا ذکر چودہ کا ہے تو چودہ کو بھی آنا ہوگا اور عبد خوش ہوتا ہے مولا کی خوشی میں اکثر جشن بابا کا ہے تو مہدی کو بھی آنا ہوگا سلوات محمد و آل محمد ارشاد یا امام یا امام یا امام یا امام لا ایسا اللہ ہم صلی اللہ محمد و آل محمد جشن بابا کہتو مہدی کو بھی آنا ہوگا اور اچھوں کا ذکر ہے تو اتنی اچھائی دے پروردگان سے دعا ہے اچھوں کا ذکر ہے تو اتنی اچھائی دے اندر کی جو دمال ہے باہر دکھائی دے جشن بنانا تو کھل کے منا اچھوں کا ذکر ہے تو اتنی اچھائی دے اندر کی جو دمال ہے باہر دکھائی دے اندر کی جو دمال ہے باہر دکھائی دے آپ کے لئے دلیل دے رہا ہوں اندر کی جو دمال ہے باہر دکھائی دے اور پروردگار اس جشن میں اتنا کرم تو کر پروردگار اس جشن میں اتنا کرم تو کر ہر حیدری کو آج کل اندر دکھائی دیں اچھوں کا ذکر ہے تو اتنی اچھا ہی دیں اندر کی جو دمال ہے باہر دکھائی دیں پروردگار اس جشن میں اتنا کرم تو کر ہر حیدری کو آج کل اندر دکھائی دیں ہر حیدری کو آج کل اندر دکھائی دیں اور میرے انفاظ کی توقیر میری ہی لازر اکھلے مولا میرے انفاظ کی توقیر بڑھانے آجا شاہ صاحب میرے انفاظ کی توقیر بڑھانے آجا میرے انفاظ کی توقیر بڑھانے آجا داکو کو دھرانے آجا تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے تو کب پردہ ہٹائے لیکن آج کی رات فیدت کے داکو کو ڈھرانے آجا اور حکومت آپ کی ہوگی ولایت آپ کی ہوگی حکومت جب آئیں گے حکومت آپ کی ہوگی مولوئیوں کی نظر ہے حکومت آپ کی ہوگی ولایت آپ کی ہوگی سنا ہے منتظر ساری قیامت آپ کی ہوگی اور علی سے اسکری تک سب کے سب معصوم ہیں لیکن علی سے اسکری تک سب کے سب معصوم ہیں لیکن علی سے اسکری تک سب کے سب معصوم ہیں لیکن یہ سارے مقتدی ہوں گے امامت آپ کی ہوگی یہ سارے مقتدی ہوں گے امامت آپ کی ہوگی صلات و محمد و آل محمد صلات و محمد و آل محمد یہ زمین ایک لمحہ بھی ولایت سے خالی نہیں لے سکتی ہے ایک لمحہ بھی اگر ولایت سے خالی رہے تو اس دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا علیہ صلات و محمد و آل 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 محمد و اچھر اے منکر علی علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی اللہم سلیہ سلوات و محمد و عالی محمد نجات کہاں ملتی ہے مکہ میں بیٹھ جا یا مدینہ میں بیٹھ جا مکہ میں بیٹھ جا نجات نہیں ملنے والی مکہ میں بیٹھ جا یا مدینہ میں بیٹھ جا شوکے نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا شوکے مکہ میں بیٹھ جا یا مدینہ میں بیٹھ جا شوکِ نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا بچنا ہے گر تلات میں میدانِ حشر سے بچنا ہے گر تلات میں میدانِ حشر سے اہلِ بیت کے سفینے میں بیٹھ جا اہلِ بیت کے سفینے میں بیٹھ جا آخری شیر اور آپ حضرات کی سماتے ہیں مولانا صاحب کی نظر کروں گا کہ ولی کا رتبہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں ہماری کیا بھی ساتھ ہیں ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو شاہ صاحب ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو مقام میں کیا ولی کا لکھوں ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو ولی کا رتبہ غور کیجئے گا ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو مقام میں کیا ولی کا لکھوں ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو مقام میں کیا ولی کا لکھوں شعور گنشت شعور گنشت شعور گنشت ہو گرم یسر تو تذکرہ پھر کلی کا لکھوں شعور ایک باغیچے کا چاہیے ایک کلی ایک پھول کا لکھنے کے لیے ایک باغماں کی ضرورت ہوتی ہے شعور گنشت ہو گرم یسر تذکرہ پھر کلی کا لکھوں تذکرہ پھر کلی کا لکھوں کلم ہو انوار سے تراشا نور سے کلم بنا ہوا کلم ہو انوار سے تراشا سیاہی کونسی ہونی چاہیے کلم ہو انوار سے تراشا کلم ہو انوار سے تراشا لعاب احمد کی روشنائی محمد کے لعاب دہن کی روشنائی نور سے تراشا ہوا کلم لکھنا کیا ہے لکھنا کیا ہے بات یہ کلم ہو نور سے تراشا لعاب احمد کی روشنائی اور کانگز گم پھنچائی ہے ردائے زہرہ ملے تو اس پر ردائے زہرہ ملے تو اس پر میں نام مولا علی کا لکھوں